اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ بیتی طیبین الطاہرین المعصومین بارگاہ ملکوتی امیر الممنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر بیالیس کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں بزشتہ اقساط میں ہم نے مکہ سے کربلا تک کی سترہ منازل میں سے پانچ کا تذگرہ کیا تھا اور سلسلہ گفتگو چھٹی منزل پہ پہنچا تھا جو منزل الخزیمیہ کے نام سے معروف ہے یہ منزل خزیمہ بن خازم کی طرف منصوب ہے اور کوفہ سے آنے والے افراد کیلئے یہ مقام سعلبیہ کے بعد حج کی منازل میں سے ایک منزل ہے ابن عاثم کوفی نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام منزل خزیمیہ پہ پہنچے تو وہاں ایک دن اور رات قیام کیا یہاں جب زینب علیہ صلی اللہ علیہ اپنے بھائی کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں کہ اے میرے بھائی کل رات میں نے ایک بات سنی ہے کیا آپ کو اس سے اہدہ کروں یا نہ کروں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب فرمائیں کہ آپ نے کیا سنا ہے جناب زینب علیہ فرمانے لگیں کہ کل رات جب میں منزل خزیمیہ میں موجود تھی اور اپنے خیمے سے باہر نکلی تو حاطف غیبی کی یہ آواز آ رہی تھی جس میں کچھ اشعار حاطف غیبی پڑ رہا تھا منادین نے دا دے کے کہہ رہا تھا یعنی جس کا مفہوم اور مطلب یہ بنتا ہے کہ اے آنکھو کوشش کرو اور خوش ہو جاؤ جشن مناو اس وقت میرے بعد شہدہ پہ کون روئے گا اس قوم پہ جنہیں موت لے کے چل رہی ہے قیامت کا وعدہ پورے ہونے تک ان پہ کون روئے گا امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی بین زینب علیہ زبان حال یہ اشعار سنے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے بین زینب میرے رب کا جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا جو اللہ کی تقدیر میں درج ہے وہ یقیناً ہو کے رہے گا یہ وہ چھٹی منزل تھی جسے الخزیمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ساتھنی منزل کی طرف جو منزل زرود کے نام سے معروف ہے مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام عالی مقام منزل زرود پہ پہنچے اور ایک خیمے کو دیکھا امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ خیمہ زہر ابن قین کا ہے جو فریض حج کی ادائیگی کے بعد پوفہ کی جانب آزم سفر ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاسد زہر ابن قین کی طرف روانہ کیا اور اسے کہا کہ جاؤ زہر ابن قین سے کہو کہ مجھے ملے میں نے اس سے کچھ بات کرنی ہے امام علیہ السلام کا قاسد زہر کے پاس آیا تو زہر نے امام کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا جیسے کہ روایت میں موجود ہے اس کے بعد ہم اس کی تفصیل میں بڑھیں گے کیا زہر کی شخصیت سے یہ بات ممکن ہے کہ زہر امام علیہ السلام سے ملاقات کا انکار کرے یا نہ کرے لیکن فی الوقت ہم روایت کو نقل کر رہے ہیں زہر نے انکار کر دیا امام سے ملاقات کا لیکن جب زہر کی بیوی نے اس کا انکار سنا تو کہنے لگی سبحان اللہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بولا رہے ہیں اور تم ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے زہر نے یہ سنا تو امام کے ساتھ ملاقات کیلئے چل پڑا اور کچھ دیر ہی میں امام کے پاس رکنے کے بعد اس حالت میں واپس آیا کہ زہر کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ میرا خیمہ یہاں سے اکھاڑ کر فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں کے ساتھ لگا دیا جائے اور اپنے بیوی سے کہا کہ میں نے حسین ابن علی کے ساتھ رائے شہادت کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لہٰذا تم اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو یعنی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ سید شہدہ کی نصرت اور مدد کے لیے شہادت کو گلے لگانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے اور جو کوفہ واپس جانا چاہتا ہے وہ ابھی واپس چلا جائے زہر ابن قین کے ساتھیوں میں سے ایک بھی ان کے ساتھ نہ رکا اور سارے کوفہ واپس چلے گئے پھر زہر میدان کربلا تک امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا اور امام کے قدموں میں جامع شہادت نوش کیا شہادت کے بعد وہ منزلت اور مقام ملا اور جس پہ امام زمان عجل اللہ فرجو شریف نے زیارت ناحیہ میں سلام کرتے ہوئے یہ فرمایا سلام ہو زہر ابن قین پہ جسے روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی تھی کہ تم چلے جاؤ اور اپنی جان بچالو تو زہر نے کہا تھا لا واللہ لا یکون ذالک ابدا خدا کی قسم ہرگز ایسا نہ ہوگا ہرگز سید شہدہ کو چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گا اترک ابن رسول اللہ اصیرا فی ید الاعداء وانجو انا کیا میں فرزند رسول خدا کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کیلئے چلا جاؤں لا ارانی اللہ ذالک اليوم خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ میں فرزند رسول خدا کو چھوڑ کے چلا جاؤں زہر ابن قین کی شخصیت کے متعلق معروف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہونے سے پہلے عثمانی عقیدے پہ کاربند تھا یعنی عثمانی العقیدہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ کم مز کم بنو امیہ کی تائید اور علی اور اولاد علی سے بوز رکھنا ہے اور سب سے پہلے جس تاریخی مصدر میں زہر ابن قین کے اس عقیدے کا تذکرہ ہوا ہے وہ تاریخ قبری اور انصاب الاشحاف ہے جس نے یہ درج کیا ہے اپنے اندر کے زہر ابن قین کا عقیدہ جو تھا وہ عثمانی العقیدہ تھا اور زہر ابن قین کے عثمانی العقیدہ ہونے کی اوپر جو تاریخی نص ہے وہ یہ ہے کہ زہر ابن قین کے عثمانی العقیدہ ہونے کے اوپر اس نص کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے یعنی ان مورخین نے اس نص کو جسے ہم اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں اس نص کے ذریعے اور اس روایت کے ذریعے استدلال کیا ہے کہ زہر ابن قین عثمانی عقیدہ کا مالک تھا روایت کا مطن یہ ہے کہ نو محرم کے دن جب شمر ملعون حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کے آیا تو امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ بھئی عباس جاؤ پوچھو شمر کیوں آیا ہے تو حضرت عباس چند سواروں کے ساتھ جن میں حبیب ابن مظاہر اور زہر ابن قین بھی شامر تھے شمر کے پاس آئے تو شمر نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو امان نامہ پیش کیا جسے حضرت عباس نے ٹھکرا دیا اور شمر ملعون کے اوپر لانت کی اور پھر جب دوسری بار شمر ابن ساتھ کا یہ پیغام لے کر آیا کہ یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ یا بیعت کرو تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میں اپنے آقا تک تمہاری یہ بات پہنچا دوں پھر جو فیصلہ میرے آقا کریں گے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے شمر اور ان کے ساتھیوں کا یہ پیغام سنانے کے لیے تو پیچھے سے حدیب اور زہر نے شمر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ گفتگو کی تو شمر ملعون کے ساتھیوں میں سے ایک شخص جس کا نام تاریخ نے عزرہ بن قیس لکھا ہے اس نے زہر سے کہا اے زہر تم تو ہمارے نزدیک شیعہ اہل بیت ہی نہیں ہو یعنی تم تو عثمانی العقیدہ ہو جس پہ جناب زہر نے کہا کہ اے عزرہ بن قیس کیا تم میرے اس موقع سے یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ میں اہل بیت کے ساتھ ہوں یعنی میں اس وقت جو کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوں کیا اس بات کو ثابت کرنے کیلئے یہ کافی نہیں ہے کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں میں نے تو نہ حسین ابن علی کو خط لکھا ہے اور نہ قاسد بھیج کنسرت کا وعدہ کیا تھا بلکہ میری تو حسین ابن علی کے ساتھ مکہ سے کربلا تک کے رستے میں ملاقات ہوئی اور جب میں نے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھے رسول خدا یاد آئے اور میں نے فرزند رسول خدا کی نسرت کا ارادہ کیا جیسا کہ یہ روایت جسے ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے تاریخِ تبری میں یہ بھی درج ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم زہر کے ساتھ ساتھ تھے جب ہم مکہ سے حج کر کے نکلے تو حسین کے ساتھ ساتھ تھے یعنی زہر اور اس کے ساتھی اور امام حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے یہ تاریخِ ارتبری میں روایت موجود ہے ہمارے لیے اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی نہیں تھی کہ ہم رستے میں حسین ابن علی کے ساتھ چلتے اس لیے زہر ابن قین نے امام کے ساتھ چلنا پسد نہ کیا اور جب امام حسین چلتے تو زہر رک جاتے اور جب امام حسین رکتے تو زہر چل پڑتے لیکن تبری کی ان تمام باتوں سے مذہبِ شیعہ کے محاققین کو اتفاق نہیں ہے اور اس کی وضاحت ہم چند نقاط کی صورت میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سب سے پہلا نکتہ تبری کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ زہر بن قین حج کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوفہ کے رستے میں ملا تھا کیونکہ اگر عامال حج کو بجا لانے کے فوراً بعد یعنی تیرہ زلحجہ کو بھی زہر مکہ سے نکلتا تو کم از کم اس منزلِ ضرورت تک زہر کو پہنچتے پہنچتے پانچ دن لگتے اس لیے یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہم مکہ سے حسین کے ساتھ ساتھ تھے کیونکہ امام حسین علیہ السلام تو آٹھ زلحج کو نکلے تھے اور پانچ دنوں میں منزلِ ضرورت پہ پہنچے تھے جبکہ زہر حج مکمل کرنے کے بعد نکلا تھا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر زہر حج کے فوراً بعد نکلا ہو اور جلدی نکلا ہو اور وہ پہلی منزل جہاں زہر سے امام کی ملاقات ہوئی ہو وہ منزلِ ضرورت ہو اور منزلِ ضرورت پہ زہر کی امام سے ملاقات ہوئی ہو لیکن یہ کہنا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مکہ سے زہر ابن قینہ اور اس کے ساتھ ہی نکلے تھے یہ کہنا درست نہیں ہے اور نہ ہی جغرافی اعتبار سے اور نہ ہی تاریخی اعتبار سے یہ بات درست ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر تبری کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ منزلِ ضرورت پہ امام نے زہر کو بولایا اور زہر نے امام کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے علاوہ کچھ دیگر معرخین جیسے ابن عاصم کوفی جو تبری کا ہم اثر ہے اس نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے زہر کو بولایا تو زہر نے کہا بغیر کسی تردد کے امام علیہ السلام سے ملاقات کی اور امام کی آواز پہ لبیک کہا اور آپ کی نصرت کہا وعدہ کیا تیسری وہ بات جو اس روایت کیوں پر ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زہر بن قین کی صیرت پہ دقیق اور باریک نگاہ ڈالنے سے ہمیں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس سے جناب زہر کا عثمانی العقیدہ ہونا ثابت ہو اور رئی نو محرم ملحرام کو زہر بن قین اور عزرہ بن قیس کی گفتگو جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زہر عثمانی العقیدہ تھا تو زہر نے یہ نہیں کہا کہ میں عثمانی ہوں بلکہ کہا کہ کیا تم میرے اس کلام سے یہ استدلال نہیں کرتے کہ میں اہل بیت سے متمسک ہوں میرا اس وقت میدان کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہوں جس بات سے یعنی زہر کی اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ زہر عثمانی عقیدہ کا مالک نہیں تھا چوتھی بات یہ کہ زہر بن قین اور ان کی بیوی کی کلام میں اگر غور کریں تو یہ واضح اور آیاں ہو جاتا ہے کہ زہر اہل بیت کے حق کی معرفت رکھتا تھا اور ان کے دل موددت اہل بیت سے منور تھے اور اسی کی طرف سید ابن تعاوس نے لکھا ہے کہ زہر امام علیہ السلام سے ملاقات کر کے یعنی منزل ضرورت پر ملاقات کر کے جب واپس اپنے خیمے میں پہنچا تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کرو اور کربلاتاک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جاؤں اور اپنی جان کو سید الشہداء کے اوپر قربان کرو جس کے جواب میں زہر کی بیوی نے کہا کان اللہ عونا ومعینا اللہ اس رستے میں تمہارا بیترین معامل اور مددگار ثابت ہو خار اللہ لکھ اللہ تمہارا بھلا کرے اسألوک ان تذکرنی فی یوم القیامت اند جد الحسین میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے یہ سوال کرتی ہوں کہ بروز قیامت حسین کے نانا کے نزدیک مجھے یاد رکھنا تھا کہ مجھے پیغمبر اکرم کی شفاعت یاد آئے یا اگر اس قلعے میں ان کو دیکھیں جو زہر نے اپنے ساتھیوں کو جناب سلمان ابن فارسی کا قول سنایا تھا اس وقت منزل ضرورت کے اوپر کہ ادھا ادھرکتم سید شباب آل محمد کہ اگر تم آل محمد کے جوانوں کے سردار کو پاؤ اور اس کو دیکھ لو فَقُونُوا أَشَدَّ فَرْحَن بِكِتَعَلِكُمْ مَاَهُمْ تو پھر تم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہم رقابی میں خوشی خوشی جنگ کرنے میں اب پہل کرنا اور آگے بڑھنا پس اس تمام گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو زہر عثمانی عقیدے پہ تھے نہ امام سے ملاقات کا انکار کیا تھا اور نہ ہی امام کے ساتھ چلنے کو ناپسند کیا تھا کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے سچ عاشق اور ان کی معرفت سے سرشار تھے خدا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور ان کے اصحاب کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وعالی بیتی طیبین الطاہرین المعصومین